بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایچ ای ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی بیزبان حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چیف ایگزیکٹیف چوہری محمد شفیق کے خصوصی کالب پر ممنی پروگرام حق سچ ناظرین ملک کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سائفر کیس کے بعد اب توشہ خانہ کیس میں بھی ثابت عمران خان اور ان کے ساتھ خاتم نے اول گشرا بی بی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے احتساب عدالت کے جل محمد بشیر نے عمران خان اور گشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو دس سال کے لیے نا اہل بھی قرار دیا اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر ایک ارب ستونجہ کروڑ تیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئی کیا گیا ناظرین میڈیا رپورٹس کے مطابق دورانے سماد احتساب عدالت کے جل محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کیا کیا آپ نے اپنا تین سو بیالس کا بیان جمع کرایا ہے جس پر عمران خان نے کہا میں نے بیان تیار کر لیا ہے اپنے بکلا کے آنے پر بیان جمع کراؤں گا اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت سے چلے گئے بعد ازان جج نے جیل حکام سے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں آنے کا کہیں لیکن جیل حکام نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کمرہ عدالت آنے کے لیے تیار نہیں ہے بانی پی ٹی آئی نے جج سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے میرے ساتھ دھوکا ہے مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلائیا گیا تھا ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں توشہ خانہ کا کیا ہے اور یہاں سے اشیاء کیسے حاصل کی جاتی ہیں ناظرین توشہ خانہ دراصل ایک ایسا سرکاری محکمہ ہے جہاں دوسری ریاستوں کے دوروں پر جانے والے حکمران یا دیگر اعلیٰ عددداروں کو ملنے والے قیمتی تحائف جمع کیے جاتے ہیں کسی بھی غیر ملکی دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار ان تحائف کا اندراج کرتے ہیں اور ملک واپسی پر ان کو توشہ خانہ میں جمع کروایا جاتا ہے یہاں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں یا کابینہ کی منظوری سے انہیں پروخت کر دیا جاتا ہے پاکستان کی قوانین کے مطابق اگر کوئی توفہ تیس ہزار روپے سے کم مالیت کا ہے تو توفہ حاصل کرنے والا شک اسے مفت میں اپنے پاس رکھ سکتا ہے جن تحائف کی قیمت تیس ہزار سے زائد ہوتی ہے انہیں مقررہ قیمت کا پچاس فیصد جمع کروا کے حاصل کیا جا سکتا ہے سن دوہزار بیس سے کب یہ قیمت بیس فیصد تھی تحریک انصاف کے دور میں اسے بیس فیصد سے بڑھا کر پچاس فیصد کر دیا گیا تھا ان تحائف میں عام طور پر مہنگی گھڑیاں سونے اور ہیرے سے بنے زیورات مختلف ڈیکوریشن پیسز سوینئرز ہیرے جڑے کلم کروکری اور کالین وغیرہ شامل ہیں اسلام آباد کے احتساب عدالت میں سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو کسی توشہ خانہ کیس کے تحائف کو مالیت سے کم قیمت پر خریدنے کے الزام نے چودہ چودہ سال قید کی سزائیں سنائی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ سال اگست کے دوران ایک ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو خریدے گئے سرکاری تحائف سے ہونے والی آمدن اساسوں میں ظاہر نہ کرنے کے الزام میں تین سال قید کی سزا سنائی تھی جسے بعد عزاں اسلام آبادہائی کورٹ نے معتل کر دیا تھا مگر آج جس مقدمے میں عمران خان اور ان کی اہلیہ قید کی سزا سنائی گئی ہے وہ گزشتہ برس قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس کے نتیجے میں دی گئی ہے جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ پر غیر ملکی شخصیات سے ملنے والے تحائف کو مالیت سے کم قیمت پر خریدنے کا الزام تھا احتساب عدالت کی جانب سے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جب عمران خان کو اس سے قبل سرکاری تحائف کے معاملے پر تین برس قید کی سزا ہوئی تھی جسے بعد میں معتل کیا گیا تو اب دوسری بار کس بنیاد پر سزا سنائی گئی ہے آئیے جانتے ہیں کہ آٹھ سنائی گئی سزا کے بارے میں نیب کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ پر کیا الزامات آئید کیے گئے تھے توشہ خانہ کیس کا یہ معاملہ الگ کیوں ہے یہ کم اگست دو ہزار بائیس کو تحقیقات کا حکم دیا تھا پانچ اگست دو ہزار بائیس کو ڈی جی نیب نے توشہ خانہ ریفرنس پر تحقیقات شروع کی اور پھر لگ بھگ ایک سال بعد چودہ جولائی دو ہزار دیس کو توشہ خانہ کی تحقیقات تفتیش میں تبدیل ہو گئیں ریفرنس کے مطابق بطور وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے وغیر ملکی سربراہان سے ایک سو آٹھ تحائف حاصل کیے جن انہوں نے چودہ کڑوڑ روپے مالیت کی اٹھین جنگ تحائف اپنے پاس رکھے ریفرنس میں الزام آیت کیا گیا تھا کہ عمران خان نے سعودی ولی اہت سے موصول جولری سیٹ انتہائی کم رقم کی عوض اپنے پاس رکھا تھا اور توشہ خانہ کونین کے مطابق تمام تحائف توشہ خانہ میں ریپورٹ کرنا لازم ہے ریفرنس کے مطابق دورانے تفتیش معلوم ہوا کہ بشرا بی بی کا سعودی ولی اہت سے جولری سیٹ توفے میں ملا یہ جولری سیٹ ملٹری سیکیٹری کے جریعے توشہ خانہ میں ریپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کروایا گیا گشرا بی بی اور عمران خان نے توشہ خانہ کونین کی خلاف ورزی کی دونوں نے اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے جولری سیٹ کی منپسند قیمت لگوائی ریفرنس کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے جولری سیٹ نبے لاکھ روپے کی رقم کی ادائیگی کے عوض وصول کیا قیمت کا اندازہ لگانے والے پرائیوٹ فرد سے لگوائی گئی جولری کی قیمت انتہائی کم تھی جولری سیٹ کی اصل قیمت لگانے کے لیے دبائی کے ماہر سے بھی رابطہ کیا گیا خیال رہے کہ نیب نے عمران خان اور کشرا بی بی کے خلاف گراف جولری سیٹ کا ریفرنس فائل کیا تھا جس میں جولری سیٹ میں نیکلس ائر رنگز بریسلٹ اور ایک انگوڑی شامل تھی نیب کے مطابق جولری سیٹ کی کل مالیت ایک ارب ستوینجہ کروڑ چالیس لاکھ روپے تھی جس کی عمران خان اور کشرا بی بی نے نبے لاکھ رقم پدا کی تھی یہ کیس اس قبل عمران خان کو توشہ خانہ فوجداری ریفرنس کے تحت ملنے میں بالی سزا سے مختلف ہے جی تو ناظرین یہ تھا ہمارے تجزیہ کار محمد شفیق جولی کا خصوصی کالم پر ممنی پروگرام حق سچ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی ویزمان کو دیکھیں جازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ